ہلو دوستو آج ہمارے پاس ہے سیم سم کا بی تین سو دس موبائل جو کی دیڈ کنڈیشن میں آیا ہے تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں اس میں پرولم کیا ہے تو دیکھیں دوستو ہمارا پلس پوائنٹ سوٹ بجھا رہا ہے اور اس میں یہ فل سوٹنگ دکھا رہا ہے دوستو دیکھو یہ دونوں طرف سے بی پا رہا ہے تو ہم اس کو کیسے ریپیر کریں گے سٹیپ بے سٹیپ تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور آپ اس ویڈیو سے آپ ڈیڈ موبائل کو ریپیر اور فل سوٹ ر کچھ میں گلتاوں گا اور دیکھوں اختر دیکھ میں بتا ہوں تو میں آپ کو بتا ہوںکا کراش کریکش کرنا ہے تو میں اس کو بھی کھول۔ دیکھا ہوں اور کسی عورت پاخل starting اسے کے بعد کے پاس Smoke Startrau دیکھتا ہوں آپ کو کسی عورت کچھ کر دیکھا ہوں جھ پر پاست سے کچھ کریں کوئی موبائل آئیٹ تو آپ کسکش کریں اس کو بید합 کر سکتے تو میں اس کو بھی کھول لیتا ہوں تو دوستو میں نے ابھی اپنا سیڈیا کھول لیا ہے اور اس کو ہم چیک کریں گے روزن پیسٹ کی مدد سے تو کو ہمیں چیک کرنے میں کافی ایزی ہوتا ہے اور ہم ایک ہی باری میں اس کو سورٹنگ پکڑ لیتے ہیں کیونکہ فول سورٹ کنڈیشن میں ہم میرے جو کیپسٹر ہوتے ہیں جو کی ہمارے بھی جو بی ویٹ کی سپلائی ہوتی یہ اس کی لائن کے سارے کمپوننٹ سوٹر ہو دکھاتا ہے ملٹی میٹر سے چیک کرنے پر تو ہم اس کی سورٹنگ کو پکڑ نہیں پاتے جلدی سے تو ہم اس کو روزن پیسٹ کی مدد سے آسانی سے اس کی سورٹنگ کو ایک ہی باری میں پکڑ لیں گی کہ ہماری جو سورٹنگ ہے وہ کس کمپوننٹ سے ہے تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور میں آپ کو دکھاؤں ہوں کہ جو ہمارا کمپوننٹ سورٹ ہوگا میں ایک ہی باری میں اس کو پکڑ لوں گا کہ ہمارے سورٹنگ ہے وہ کہاں پر ہے تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں تو آپ اس پر کار کوئی بھی فلسون موائل آئے تو آپ کو ایک ہی باری میں ریپیر کر لیں گے تو میں اس کو اپنے ڈی سی پاور سپلائز کنیکٹ کر دیا اور میں نے اس کو پتہ بھی لگا لیا ہے کوکی میں آپ کو دکھاتا ہوں دوبارہ روزن ڈال کے اس پر جو ہمارا کیا پیسٹر ایک سورٹ تھا تو میں نے اس کو پتہ لگا لیا ہے اور میں اس کو ڈی سی پاور سپلائز سے کنیکٹ کروں ہوں اپنے اور اس میں فور بولٹ پانچ ایم پر کی مدد سے میں آپ کو دکھاؤں گا دوستو دیکھو آپ یہاں پہ دیکھنا گوھر سے دیکھو دوستو یہ ہمارے ہاں پہ ایک کیپسٹر سوٹ ہے تو اس کو میں ابھی یہاں سے توڑ کے فینک دوں گا تو آپ کو ایسا نہیں کہ توڑ کے فینک ہی دینا ہے تو آپ کو اس کے دوسرے لگا دینا ہے تو میں ابھی اس کو آپ کو توڑ کے فینک کے آن کر کے دکھا دوں گا اور میں اس کو بعد میں کیپسٹر کو لگا دوں گا تو میں اس کو ابھی توڑ کے فینک ہوں گا کیپسٹر کو اور اس کے بعد ہم چیک کریں گے جو ہمارے موائل فل سوٹ ہے وہ ابھی ہٹے گی ہے نہیں تو میں اس کو ابھی ٹویجر کے مدد سے اس کو کیپسٹر کو کھاڑ کے فینک دوں گا یہاں سے اور اس کے بعد یہاں سے چیک کرویا جو ہمارے فل سوٹ تھی وہ ٹھیک ہوئی ہے نہیں ہوئی تو اس پر آپ چیک کر سکتے ہیں تو میں اس کو ملٹی میٹر سے چیک کر لیتا ہوں اور ملٹی میٹر سے چیک کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کو جو ہمارے موائل میں فل سوٹنگ دکھا رہا تھا کیا ہمارے فل سوٹنگ ہٹی ہے نہیں ہٹی تو میں ملٹی میٹر کو بجر رینج پہ سیٹ کر لیا ہوں اور میں اس کے پلس پوائنٹ پہ ریڈنگ لیتا ہوں تو دیکھو دوست ہمارے پلس پوائنٹ پہ ریڈنگ آ چکی ہے تو یہ ہمارے فل سوٹنگ دکھا رہا تھا وہ ابھی ٹھیک ہے اور میں اس کو بھی آن کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ ہمارا یہ سوٹ آن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا کیونکہ سوٹنگ تو دوست ہٹ چکی ہے تو یہ ہمارا سیٹ آن بھی ہو چکا ہے تو اس پہ گار ریپیر کر سکتے ہیں دیکھو دوست ہمارا سیڈیا پورا آن ہو چکا ہے ٹھینک یو ڈا ڈا ڈا